چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کرنے تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اگر آپ کو استخارہ یا روحانی علاج کے ضرورت ہے تو ہم سے ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی برپور مدد کی جائے گی انشاءاللہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا بفضل اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ مدرسہ ہے مدرسہ فاطمہ تو ظاہرہ لیل بنات تو یہاں پر سب کی مدد کی جاری ہے انشاءاللہ آپ کے بھی کی جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارات سے شروع کرتے ہیں مسلمانوں اپنے دلوں کو سوچنے کا عادی بنا لو اور جہاں تک ہو سکے غور و فکر کرتے رہو اور عبرت حاصل کیا کرو اس حدیث میں بہت چیزیں ایک ہی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بھی دی اشارتن بھی کہی کہ جب بھی کوئی بات کرو سوچ سمجھ کی کرو نمبر دو جہاں تک ہو سکے کہ کوئی لمحہ اگر آپ کوئی کام دیکھ رہے ہو اس میں غور و فکر کرو کہ آیا یہ اچھا ہے یا برا ہے اس کی اچھائی برائی کو سمجھو اور اگر وہ برا ہے تو اس سے عبرت لو اگر وہ اچھا ہے تو اس کی تعریف کرو وقت انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے تو آپ بھی تھوڑا سا ان چیزوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کو شروع کریں انشاءاللہ آپ کا جو بھی مسئلہ جو بھی پریشانی ہوتی ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی جب آپ خود ان چیزوں کو سوچنا شروع کر دیں گے میاں بیوی میں محبت آپسی محبت مطلوب اور طالب کی محبت چاہت میں بہت زیادہ وقت ہم جو ہے اپنے پیاروں کو منانے کے لئے زائع کر دیتے ہیں آج اسی کے بارے میں عمل میں آپ کو بتاؤں گی اگر میاں بیوی کے مبائن مطلقے بہت سی لڑائی جھگڑا ناچاکی رہتی ہے اگر کوئی آپس میں آپ کے پیارے ہیں ان میں رہتی ہے رشتہ داروں میں رہتی ہے یا آپ اپنی محبت کو پانا چاہتے ہیں اس میں رہتی ہے تو سلو کو محبت نہ ہوتا ہو جھگڑا ہوتا ہو ہر وقت لڑائی ہوتی تو باوضو حالت میں اول آخر تین تین مرتبہ دروشی پڑھیں اور ساٹھ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں ساٹھ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس عمل کو تین دن کریں سورہ فاتحہ تین دن پڑھیں جب آپ اہ دین السرات مستقیم پر پہنچیں گے تو اس آیت مبارک کو کم از کم گیارہ مرتبہ پڑھیں اس آیت مبارک کو کم از کم گیارہ بار اس کی تقرار کریں جیسے اہ دین السرات مستقیم جس کے لئے عمل کر رہے ہیں صرف اس کے لئے یہ آپ نے کرنا ہے یہ عمل اس لئے کرنا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر تو میاں بیوی کا مسئلہ ہے تو اگر وہ گھر میں مجود ہیں تو پھر آپ جن سے پانی پر دم کر کے پانی انہیں پلا دے اگر کوئی آپ کا پیارہ بہت دور ہے آپ تک نہیں پہنچتا آپ سے ناراض ہے آپ کو چھوڑ چکا ہے تو آپ ایسا کریں ایک سرخ رنگ کی ڈوری لیں کوئی سی بھی جیسے سٹیچ کپڑے کرتے ہیں تو اس میں ڈوری کا استعمال ہوتا ہے تو وہ ڈوری لیں نہیں تو نلکی کا دھاگہ لے لیں جس سے کپڑے سٹیچ ہوتے ہیں تو اس کو تین چار آپ فولڈ کریں گے تو ڈوری وہ بھی بن جائے گی آپ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے آپ اس ڈوری کے پر دم کریں اس کو نہ کسی درخت کے اوپر باندیں پھل دار درخت کے اوپر باندیں ٹھیک ہے کڑوے درخت کے اوپر نہ باندیں کوئی پھلوں والے درخت پر باندیں جتنا وہ ہیلے گی ڈوری اتنا آپ کا پیارہ واپس لوٹائے گا یہ اس بات کی گرنٹی اللہ کے کلام کی قسم اور گرنٹی میں دیتی ہوں انشاءاللہ آپ یہ عمل کریں اگر رشتوں کا مسئلہ ہے مرتبہ سور فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے تین دن آپ نے پڑھنی تین دن میں آپ کا کام ہوگا ہو سکتا ہے پہلے دن ہو جائے ہو سکتا ہے دوسرے دن ہو جائے ہو سکتا ہے تیسرے دن تو مسٹری الحمدللہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ عمل ضرور کریں عشاء کی نماز کے بعد کے وقت کوئی سا بھی آپ رکھ لیں لیکن عشاء کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے موتور ہے اس سے موتور ایک وقت ہے تحجد کا اس میں کر لیں یہ دو وقت ہیں اور سب سے بڑی بات ہے اجازت ضرور لیا کر تاکہ میں آپ کے لئے دعا گو رہا ہوں اور تیسرا یہ ہے کہ اس کا جو مطلب کہ جو آپ عمل کر لیں گے پھر آپ بات نہ کریں عمل کے دوران بات نہ کریں چپ کر کے خموشی سے عمل کریں تھوڑا سا تو عمل ہے تو آپ کر کے تو آپ آرام سے سو جائیں بہتر تو یہی ہے کہ آپ جب عمل کریں تو پھر آپ سو جائیں عشاء کی نماز پڑھ لیں تو ٹھیک ہے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو ایسا ٹائم مقصود کریں رات کا کہ اس وقت اٹھ کے آپ یہ عمل کر لیں یا عشاء کی نماز کے وقت اگر آپ کو نیند نہیں آتی یا فیملی ممبرز جاگ رہے ہوتے ہیں تو پھر گیارہ بجے کا دس بجے گیارہ بجے کا ٹائم رکھ لیں اس طرح رکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے کا پریشان نہیں ہوں اللہ کی ذات سب کے ساتھ ہے اللہ پاک نے پیدا کیا ہے کوئی کسی کی خواہش ٹھیک ہے نا جو میں پوری کروں تو میرے پیارے بہن بھائی اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا تو وہ میں یاد رکھیں جزاک اللہ خیرہ